عید کچھ تھے جو کیا کرتے تھے شیر فروش تھے وہ زمیدار تھے وہ کھیتی باری کرتے تھے وہ بینسوں والے تھے انہوں نے کہاں بابا جی اپنے گھر سے ہر چیز کو خیرات کر دیتے ہیں ہر چیز کو بانٹ دیتے ہیں ہر چیز کو تقسیل کرتے ہیں ایسے کیوں نہ ہو ہم دو دیوں کا ناغہ جو ہے ہم جو دودھ فروش کرتے ہیں ہم جو دودھ بیچتے ہیں ہم جو دودھ سین کرتے ہیں ہم اس دن کو جھوٹی کرتے ہیں اس دن اب جو دودھ دودھ ویچنہ نہیں اسیے اس دن تو اس دن دھودھ بیچتے ہیں اب دودھ بھی آتا ہے دودھ پا کے ستر پے گیاروی والے دن دودھ آتا ہے میاں سے گھر پے یہ گیاروی والے دن حس Què چیز نے مندخپ کیا را سے سمطانی نے اس کو پسند کیا اس پسند کیا جب یہ عبدالقادر جیدانی نے اس دن کا انتخاب کیا اس دن کو پسند کیا اس دن کو مُتخب کیا پر اپر کارات کو نوارا نہ ہوا کہ اب باروالی کی بات ہو تو یاروالی کی بات نہ ہو ربمایا جب نینا جی کا بارا ہے تو غوث سمدانی کا یارا ہے تو پتا چلا یہ یاروی کا جو دن عبدالقادر کے نام سے یہ وہ دن ہے یاروالی جس طرح غوث سمدانی اپنے نام کی یاد میں محفل ملاد بھی کرتے تھے اور خیرات بھی کرتے تھے اور منا کام بھی کرتے تھے رب پر قرآن کو یہ دن پسند آ گیا پتا چلا جو ان کی پسند ہے وہ اس کی پسند ہے جو اس کی پسند ہے وہ ان کی پسند ہے نہیں پسند نہیں پسند ساجی رو سب آئے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ پتا لگا جے یاروی کتے لگیے انہوں میرے کو کلے آجے انہوں میرے کو کلے آجے انہوں میرے کو کلے آجے جاں پیئے ہو تھے بڑا کپڑا جا بیٹھے انہوں نے لے یاروی کنے بخائے گا اب عبدالقادر جیلانی جیلانی الہسنی والحسینی البغدادی ساڑھا گیاروی والا پیر فرپے کائنات نے آج ہمیں دن دسوہ اور رات گیاران کل دن یاران رات باران سمجھ نہیں آئی کل دن یاران رات باران یاران تے باران نال نال نالی میرا کل میرا کل 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 یاران تے باران نال نال نالی تل کل کل تے ایدی ایک وضاحت اور جڑی میں کانوتہ سکنا ہم تو نکات بیان کرتے ہیں ہم تو نکتے ارض کرتے ہیں ہم تو یہی بتانا چاہتے ہیں کسی سے نہ پوچھا کرو ملاد کہاں لکھا ہوا ہے ذکر کہاں لکھا ہوا ہے یہ خوشی کہاں لکھی ہوئی ہے بس بغیر سمجھے سوچے کر لیا کرو جب آقا کی بات آئے آقا کی ذات کی بات آئے تو پھر بغیر سوچے سمجھے سر کو جھکا لیا کرو مصطفیٰ کا دیدار پا لیا کرو مصطفیٰ کا دیدار پا لیا کرو مارے تبیر مارے ریشان مارے تحلیر مارے حیدری یا علیہ موسیعہ مصطفیٰ نالی نوریہ شریف ماجدار خان نبوت زندہ ملنے کا نام عید ہے ملنے کا نام عید ملن عید ملن عید ملن لفظ ہے نا تو ملنے کا نام عید ہے ہم تو ملنے پر جشن بھی کرتے ہیں اور عید ملاد نبی بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ عید عطا کر کے عید کی خوشی عطا کر کے یہ خوشی دینے والے نوہے انسانی کے باپ وہ بابا جی ہجرائے آمینہ میں تشریف لائے اب بتاؤ وہ بابا جی کو کس نے بے جا ہوگا بابا جی کو کسی نے تو بے جا ہوگا جاؤ جا کے میرے محبوب کی میرے حبیب کی امہ جی کو امی جی کو والدہ محترمہ کو خوش خبری اور خوشی سنا دو مبارک دے دو آپ فرماتی ہیں میں نے پڑا ہے آپ فرماتی ہیں جب میں نے دیکھا میرے حجرے میں یہ بابا جی کون ہیں کیسے آئے ہیں کیوں آئے ہیں پوچھا گیا آپ کون ہیں بزرگ کون ہیں بابا جی فرمایا آمینہ گبرانہ میں تیرے تیرے بیٹے کی خوشی کی مبارک دے لے آیا ہوں میں آخر زمان نبی کے آنے کی خوش خبری سنا رہے آیا ہوں اب بتاؤ اب با جی دا پتر تے حلالی او یہ جیڑا اب بے والا کام کرے اب جو اب بے دا پتر تے حلالی او یہ حلال زادہ تھے او یہ جیڑا اب بے والا کام کرے جیڑا اپنے اب بے دی لیندے نہ چلے اب بے دی رائٹتے نہ چلے اب بے دے طریقے تا نہ چلے انہوں تسی آپ پہ ہی لفظ دے دی آجے کار جا کے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں اببا جی جو ہے ہم سب کے وہ اممہ آمینہ کو مینہ خوش خبری اور مبارک دینے کے جب ہم اببا جی کی حلالی اولاد ہیں ہم آپس میں جب چاند تلو ہوتا ہے ربیو لغول کا چاند چڑتا ہے تلو ہوتا ہے جب نکلتا ہے تو ہم مبارکے دینا شروع کر دیتے ہیں میاں صاحب مبارک ہو آمینہ کے نال کا مہینہ آ گیا ہے ربیو لغول شریف کا مہینہ آ گیا ہے ربیو نور شریف کا مہینہ آ گیا ہے پتا چلا جو اس مہینے مہینے چاند میں تلو ہوتا ہے خوش خبری اور بشارت دیتا ہے خوشی کی خبر سناتا ہے وہ اپنے ابے آدم کی اولاد ہے جو اس پہ نا اتفاق ہے اتفاق نہیں کرتا مبارک نہیں دینا پسند کرتا خوشی کرنا نہیں پسند کرتا وہ اس میں الرجی محسوس کرتا ہے ویسے پتا چلا کہ یہ اپنے ابے کا بھی بیٹا نہیں ہے یا اللہ ان کا لفظ تُو نے کہا استعمال کیا ہے جو اپنے باپوں والے کام نہیں کرتا جو اپنے باپ کی طریقت پہ نہیں چلتا جو اپنے باپ کی لائن پہ نہیں چلتا تو رب کائنات نے بابا جی توچو کیجئے گا رب کائنات نے ان لوگوں کو اس وقت یہ کہہ دیا تھا محبوب ان کو تیری باپ کی سمجھ نہیں آتی تیرے سالے کا سنیم یہ سانی کے بیٹے ہیں ان میں اگر حلالی ہے تو وہ ابو بگر صدیق ہے حلالی ہے تو عمر فاروق حلالی ہے اسمان زنو رین حلالی ہے تو حیدر قرار ہے پتا چلا جس نے مان لیا نبی کے آنے پہ مان لیا نبی کے ہونے پہ خوشی کی وہ حلالی ہے جس کو خوشی نہیں ہوتی اب اس کو تم خود ہی کہہ سکتے ہو نبی سادے آئے سادے وال اللہ نے سانو دے دیتے نے واپس کوئی نہیں لے توجہ کیجئے رہی بات موت کی رہی بات جانے کی رہی بات لوٹنے کی رہی بات پلٹنے کی رہی بات گوچ کرنے کی تو میرے کریمہ کا صلی اللہ اللہ علیہ سلیم کا جنازہ نہیں ہوا ان کا جنازہ نہیں پڑا گیا یا اللہ لوگ تو کہتے ہیں چلے گئے ہیں یہ لوٹ گئے ہیں یہ بھی ساد کر گئے ہیں فرمائے خبردار میں بھی ہوں جن پہ بیجتا ہوں وہ بھی ہے اب کب تک ہے کہاں تک ہے کیسے ہیں فرمائے جب تک میں ہوں تب تک یہ ہے اور جب تک میں رہوں تب تک یہ رہیں رہیں قرآن کی آیت صاف بتاتی ہے وَلَل وَلَا آخِرَاتُو خیرُ اللَّا مِنَلْ اُولَا وَأَمَّا بِلِ امَّتِ رَبِّ کا فحَدِّس اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے اول بھی تجھے رکھا آخر بھی تجھے رکھا ظاہر بھی تجھے رکھا باطن بھی تجھے رکھا میں نے یہ آیا کی تفسیر پڑی ہو وَأَوَلْ آخِر وَلْ سَاهِر وَلْ بَاطِن وَهُوَا بِكُلِّ شَئِرِ عَلِم کی میں نے تفسیر پڑی تو مجھے یہاں یہ نکتہ ملا کرا ہو وَأَوَل وہ وہ بیجنے میں اول ہے یہ آنے میں اول ہے وہ بیجنے میں آخر ہے وہ ہر ظاہر سے ظاہر ہے یہ بھی ہر کسی کے سامنے ظاہر ہے جب وہ باطن ہے یہ بھی باطن ہے اور جب وہ ظاہر ہے یہ بھی ظاہر ہے تو پتا چلا اس کے باطن ہونے کو ظاہر کس نے کیا ہے کہا یہی وہ مصطفہ ہے اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ابو جہل آیا اس نے کہا تھا محمد جیسا تو ایسا نہیں ہے تو جب میرے پیر آئے ترجو کی جیسے ابو پر صدیق آئے کہا خدا کا امی آبی سونیا تیرے چیرے جیسے یہ نقی پر کیا کہ رہا صدیق اکثر نے کہا آقا آپ جیسا خوسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے اب بیکھن والا ابو بکر ہوئے بکھان والا مدینے والا ہوئے بیکھن والا صدیق سبر ہوئے موتھے یار ہوئے نارے یار گار ہوئے موتھے ایک یار ہوئے تجھا نبیدہ دیدار ہوئے گمبر خزراباد دربار ہوئے نار میرے نبیدہ صدیق یار ہوئے تپھر کہندہ حق صدیق اکھر نے کہا تھا جار صورت میری آنکھ میں آپ جیسا آج تک حسین دیکھا ہی نہیں ہے بلکہ آج تک کسی مان آپ جیسا حسین جن یہی نہیں ہے تب کسی نے کہا تیری مثال بھی نہیں کوئی نہ لے آ تیرے نال بھی نہیں تو جگرے سورے محبوبہ انتھے قرآن عید ریع فرمائے باما ارسل اللہ رحمت للعالمین ہم ہر جہان کے لئے رحمت پر کیا ہے جو رحمت ہے تو ہر بینے رحمت ہے ہر گڑی رحمت ہے ہر نمح رحمت ہے رات ہے تو پھر بھی رحمت ہے ہم نہ ہوں گے تو پھر بھی رحمت ہے اس لئے کیسے ہے رحمت میرے حضور دی رحمت میرے حضور دی رحمت میرے حضور دی بات جہاں جہاں پیمار دی آؤ گناہ گار آؤ گناہ گار آؤ گناہ گار دو میں تو آؤ ہوں سوپ آؤ 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 ہم جواند دی رحمت آؤ 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 سجا آؤ 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 بابا جی نے بیٹا فون کھا دیتا میں پھر لبنیاں پڑھی آؤ 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 ان کی تات کہنے میں جڑا پروگرم کرانے خودے جزور دی ملاد بھی پڑھ نہیں گوست سمدانی میری یار میمی دو نہیں ہوئی آؤ آؤ ایک بھی نہیں ہوئی چلتے جی زون لو فرما نے میرے مرشد ارس دی میرے مرشد گالوی کرنی 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 تو اتھے میں ایک آئت پڑھ ترجمہ کر سمدان کو جیج پانگ رب کائنا دا قرآن اللہ فاتح کی قرآن باقارا کی قرآن نشر دوح یاسین مزمل مدسر ملک ساریاں قرآن چین ایسے قرآن چین ایسے قرآن چین اللہ نے فرمایا چا کہا اللہ زین آمان 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 ایسے قرآن یا تاکون جنہ نے من مان لیا اپنا ترجمہ کرنے ایسے قرآن انجی ساگی فرمای اللہ زین آمان آمان جنہ نے اللہ نم مان لیا پھر جدو اللہ نم من من پھر فرمای اللہ زین آمان جدو نبی نم من من پھر انج نم بیان کاران کاران اے ہونے میں انہوں پہ چھپوٹی لگی انج بول جدو اللہ نم من من فرمای اللہ زین آمان اللہ تیم ایمان لیا تیجدو نبی نم من فرمای یا ایوہ اللہ زین آمان یا لئی لمی تمہید کیو بیان کی تی فرمای بتانا چاہتا ہوں میں اس لئے اس انداز میں قرآن ایوہ لازین آمان جن من لیا نا اوس دین والین 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 جن من لیا اوس دین والین پتہ لگتا بھی ہے جن من لیا نا اوس دین والین تی دین والا کی دین دا فرمای یا حرور کسے تھانس تو ان سم ان لبے گا میرے کلو تو ان جان لبے گی میرے کلو جان ملے گی ایمان کی تھو ملے گا ایمان لینے کے لیے تجھے میرے محبوب چوکٹ پہ جانا پڑے گا اب جب ایمان لینا ہے در مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا ان کے در پہ پڑے رہو ٹھوکرے کھاتے نہ پھیرو ایسے ہی ہے کافلہ اول گیا آخر گیا اب رب کائنات نے سیکھ سابق کھولو لہو رہا گیا یا 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 زینہ آمان اینج مخادم کیتا اپنے من نواز اینج 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 تکوی دی اینی عزیم اینی اروج والی مجب فائز ہوگئے انہ تکوی این کامل ہوگیا این مکمل ہوگیا این اکمل ہوگیا کہ اندر کسی نے ایسے نہیں اکھیا میں ہی تو ہی تو بی چپ بلہ کون نمان جب ان کا تکوی اتنا عروج پہ چلا گیا اتا زینہ زینہ مانو کانو جتا کون اب موضہ تجھے مانے تو ایمان والے ہوگئے اب تنہ سانے شکرہ کھڑی ہے اللہ زینہ اتنے مضبوط تقوی والے ہوگئے ہیں اللہ پھر کیا ہوا جدو اینا تقوی مضبوط ہوگیا اینا کن اینا تو ذکر کرنے اللہ زینہ آمن و کان و جتا کون اینا نے مینومی منیا تقوی اینا مضبوط ہوگیا جدو مین گل کردینے ایمینی کردینے دا ایمان جیڑی سی کرنے سادھ رب سادھ رب سر 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 یہ تقوی کی تقوی اتت اللہ یا ایمان والو اللہ سے ڈرہ کرو آگے کیا آگے تیسرا لفظ سنیے گا سنیے میں اولیاء کی عذیت بیان کر رہا ہوں فرم تینوی منیا منال تقوی اختیار گی تیسرا کوئی معافضہ بھی تو فرم اللہ زینہ آمن و کانو یت تکون آگے کیا کہا لہم البشرا پشلی اعتمش حد تیسر اللہ اولیاء اللہ خوف علیہ ہم یحظن اللہ زینہ آمن و کانو یت تکون اللہ م البشرا لہم البشرا فیل حیات دنیا و فیل آخر فرم جنہ نے اینج کیتا جنہ کرندہ حق جنہ نے اینج منیا جنہ منندہ حق لہم البشرا خوش خبریاں دینا فیل حیات دنیا 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 دی زندگی و فیل آخر آخر دی آخرت والی زندگی دی یعنی خوش بھی خوش آخر چھونگے پھر بھی خوش یا اللہ پھر کیا ہوا فرمائے لا خبردار جڑے کلم اصحان بیان کر دیتے جڑے کلم اصحان نکھ دیتے جڑے کلم اصحان نازل کر دیتے لہ زالی کا حوال فوز العظیم یہی بڑی تامیابی ہے یہی بڑی عظمت ہے اولیاء اللہ جو جس کی تفصیل بیان کرو تو کونہ گھٹا مجھے چاہیے تھوڑے سا تھوڑا لیکن بندے گئنے راجے ولیاں دا عورس بھی گیا تو اس لئے ہم کہتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملا اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں درد و آلہ مکہ مار ہوئے گیا دیتے ہیں بابا میرا ترہ پیر خاجہ امیر دین ہوئی بابا کامل پیر ہوئی جڑا زمین تے پیر رکھے تے زمین تا نرم بدل جلد جدہ اٹھے آکھ پائے اس بندے دی سکتیر بدل جلد جلد جڑاب دے قدم چائے بابا امیر ولی کتب عالم بن بہال ما غریب ہو خدا را یق نگ ہو یہ کہنے والے ہیں اپنے بابا سمجھ گر نہیں کر دا وہ تو شیر ربانی کے بھیک آمل مرشد ہے آمل مرشد ہے آمل مرشد ہے تو جو ابھی پچھلے دنوں میں ایک دو تین تاریخ حضور میاں صاحب کا ارس ہوا ہے شرک پرشی میں ایک دو تین تاریخ ربی اور لول شریف کی ای دو تنی تری ارس ہوا ہے پچھلے دنوں میں دس یارہ سکار کو خاجہ صاحب کا ارس ہوا ہے آج بابا جی بھی مرشد کا ارس کرا رہے شاپور کانجرے میں کرا دیتے ہیں چاہیں تو کسی جگہ پر کرا دیتے ہیں جب یہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں ولی کا عربی لغات میں معنی بنتا ہے ولی کا معنی ہے دوست ولی کا معنی ہے ساتھی ولی کا معنی ہے مدد گار ولی کا معنی ہے ماجت روا ولی کا مدینہ شریف جا کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں مدینہ شریف جا کے ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں اب یہی ان کا عرات تھا لیکن جب اپنے مرش کے پاس خاجہ امیر و دین کے در پہ گئے شیر ربانی کے پیر کی چوکٹ پہ گئے اور وہ چوکٹ وہ ہے جہاں شیر ربانی کبھی پشاپ نہیں کیا کرتے تھے اس کی جو میں مرش کی جو میں کبھی بولو براز نہیں کیا کرتے تھے کبھی تھوک نہیں پھینک کرتے تھے کبھی مشت کو مشت نہیں کیا کرتے تھے اب بتانا چاہتا ہوں شیر ربانی اور کیوں نہیں بن سکتا نہ شیر ربانی جیسا کوئی بن سکتا ہے اب بھی شیر ربانی جیسا کرو ان کے ساتھ جو کرتا ہے اب شیر ربانی اپنے مریدین کو دے کے پوٹنا شریف چاپ اراتا تھا کہ ہمیں مدینہ شیف جا کے نماز پڑھ نہیں جائے تو بابا جی کی بارگا میں بارگا میں حضور شیر ربانی نے زہار نہیں کیا آگے سے زکان سے کچھ نہیں کہا کہ ہم نے مدینہ شیف جا کے نماز پڑھنی ہے جب اثر کا وقت ہوا کئیان اثر اونجی نہیں ہوتا کئیان اثر ہو جی تک کئی اثر سمجھ کر کر لیں دیں اثر تک نماز یعنی ادا لیں تو فرمایا تو جو کیجئے گا جب شیر ربانی نے اپنے مریدی کو دیا کورلا شریف کی جو پہنچ دن میں جو قیفیت تھی دن میں جو خواہش تھی وہ ظاہر نے کی تو خاجہ صاحب نے اثر کی ازان کہی ہون پیر ازان نہیں دیں تیرے بابا جی پتا اکامت کی اب بقیہ خدام جتنے بھی تھے کہلے والا نور حسن شاہ بھی تھے کھنج کرم بھی اسم انشاء صاحب بھی تھے حضور شیر ربانی بھی تھے جب اکامت کا وقت آیا خاجہ خاجگان نے امیر سارکی نے زمدہ تلارفی نے خجہ تلقاملی نے اس کامل ولی اس ولی کامل نے اکامت کے الفاظ کو اختتام کیا آخر پہ جد کہا لا الہ اللہ کہا تو مسلح جن کا تھا آپ کو پتہ نہ مسلح کن کا ہے حضر مسلح رسول اللہ سارکی شام راب مصطفی جہاں میرے نبی مسلح پہ کھڑے ہوگے اپنے صحابہ کو امامت فرما مسلح والے تھے وہ اس مسلح پہ آگئے اس مسلح پہ تشریف تشریف جو ہی آپ نے نماز پڑھائی پتہ تو آپ کو چل گیا ہے وہ کون تھے اس رہی کہا کہتے ہے سنا ہے آہ 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 سنن سنن تا مانا تا لکی ہے سنن تا مانا آہ 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 جساں کہتے ہیں آہلِ چشت آہلِ بحیشت آہلِ چشت آہلِ بحیشت ایسے آہلِ سنت آہلِ جنت آہلِ سنت آہلِ جنت جنت ہے ایسو نیاری ہاں ہاں جنت رب نے بھی رہے تو آپ کے بارے میں یہی کہنا چاہتا ہوں سنی ہوں دائی ہووے جڑا تصدیق نہ مننے گوائیاں نہ مننے ثبوت نہ منگے پروف نہ منگے او دیکھ کانچ گل پہ جائے سنا ہے آہلِ بحر آشک کہ کرت شریف فلاتے ہیں پڑھ لو سنا ہے آہلِ بحر آشک تصور میں ضرورہ ہو مگر کچھ تیر نہ سیکھو تم اکثر ڈوب جاتے ہو میرے اشک کے سلاب میں سنا ہے آہلِ بحر آشک کہ گھر تصریف فلاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جو جائے چلا گا آہلِ بحر آشک مسئلہ رسول پہ وہ آگئے وہ آگئے نہیں سمجھائی کتھے وہ لندیاں وہاں وہ آگئے وہ آگئے وہ آگئے کون آگئے جن کا مسئلہ ہے وہ آگئے اب باروں کو کون آگئے جو تھے وہ آگئے مسئلے والے آگئے مسئلے پہ امام آگئے صرف امام نہیں ہے امام الانبیاء بھی ہیں امام المرسالین بھی ہیں وہ آگئے مسئلے والے آگئے جو ہی امامت کی نماز جماعت ختم ہوئی وہ آئے اور چلے گئے کہاں گئے جہاں سی آئے تھے وہیں چلے گئے نہ جازی لوڑ نہ پروازی لوڑ پر سنا ہے آہ ہر آہ سکی ایتھے کہندہ ہکے ہوتے مو یاد کم یاد کم یاد کم یاد کم یاد نبی تیرے کار پھیرا پا جانگے جو ہی مسئلے پہ آگئے سلام پھیرا وہ مسئلے والے تشریف لے گئے پھر نہ رہ سکے پھر دیکھے فدا ہے سارا جہاں دیدار کا آلم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نمہ پھر نہ رہ سکے وہ نہ رہ سکے جو اسی نہیں رہ سکنے حضور سے ہوتے خوشی کرنوں بغیر وہ نہ رہ سکے پچھیا حضور کون سے پھر میں اب بھی پوچھتے ہو یہ کون تھے جن کے پاس جا کے نماز پڑھنے کی خواہش رکھتے تھے پی تھے خُد ہی آگے جماعت کرا گئے آگے رہان اللہ نارت too نارت draw سالت سارے تحقیق سارے حیدری سارے قوسیہ شان اولیاء شان اولیاء یہ چوتھے نمبر پہ سیٹ ہے چوتھی مسند ہے توجہ ہے انام اللہ بندیادہ نام ہی شاید ہا جی انام اللہ نہیں سمجھائے کسے دا عبداللہ کسے دا قلیم اللہ کسے دا نوح نجیح اللہ کسے دا روح اللہ کسے دا خلیل اللہ کسے دا زبیح اللہ پر جی دے تسیو او دا خبیب خبیب سبحان اللہ سبحان اللہ بشک یہ تارف ہو رہا حشر کا جب میدان لگے گا حشر کا میدان پتہ لگ جائے گا ہوتھے مانا لکھ انہیں میلے ہوتھے نتارے ہیں جو میں علامہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے نبیر اللہ مرکدہ ہوں فرمایا کتے تھے ساڑے جنازے تعالف کرانگے سچا کون ہے جوپا کون ہے نبی کس کے ساتھ ہمارے جنازے بتائیں گے ہے ملک صاحب ساڑے جنازے دستانگے کہ یہ تھے وہ جو سچے تھے اب یہ انتقال کے بعد بھی ہنس رہے ہیں یہ یہ ہنس رہے ہیں تو یہی کہنے والا ہوں جب حشر کا میدان برپا ہو رہا کینٹا ڈیڑھو ایسی ادھا کینٹا بھو لگا ہمار بھی مجھے چڑھا ہوئے سار کو دربی بڑا شرط تھا جب میں سپیکر بھی آیا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے میں ہوں قرآنٹ ملدہ پہ آجیوی تو جب حشر کا میدان لگے گا نا میدانِ مہشن لگنے 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 توجہ ہے میدانِ حشر لگے گا ہتھے پتا لگے گا اے سچا کون تے چھوٹا گا سب نبی کہیں گے آئی ایم یہ آئی ایم یہ آئی ایم یہ آئی ایم یہ ان کے جاننے والے ان کو ماننے والے ان کے در پر پاس جائیں گے کہیں گے اب نوح نجیح اللہ ہماری سفارش فرمائیں عیسی روح اللہ ہماری سفارش فرمائیں تو وہ سب کہیں گے ازہابو الہ غیری اجسا جی کوئی مجال نہیں اللہ بڑے جلال چے بڑے گسے چھے بڑی ہے بچے بڑی جلالیتی صفات چے تو جب میرے اور آپ کے آقا کے طرف کی باری آئے گی تو سب وہ کہیں گے میرے آقا سے جب پوچھا جائے گا آپ کا طرف کیا ہے تو آپ فرمائیں گے آنا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں تو حبیب وہ ہوتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے اب اللہ کی چاہت ہے جو ہمیں مل گئی ہے تو ہم چاہت کے ملنے پہ چاہت دے نال چاہ دے نال عزی حضور دے اور دے ایس ملن تے ایس اتا دے ایس مہربانی دے ایس کرم نوازی دے ایس اسحان نات دے بدلے چسی پندلوں پندلوں کہہ کے رب دا شکر دا کرنے کی کرنے لقد من اللہ اللہ المومنین عزبہ صافیہم رسولہ مومنوں شکر کرو کہ میں توڑے ویچ اپنا رسول مبعوس فرما دیتا ہے اسی یوس روسول دی امت پیدا ہو گیا نبوت بھی آخری امت بھی آخری پتا جلاز مگر کوئی نہیں کسے امت نے ہونا اب رہے گا یوں ہی رہے گا ہر سنی رہے گا اور ان کا نبی بھی رہے گا رہے گا انشاءاللہ تو پھر ایک شیر پاڑنا مآخر دے صدا صدا روے روے دیرا دوارا رسول اللہ جنہیں رسول دے آئے ملاد رسول دے آئے امترا کمرے مارکی جنہیں رسول وصدا روے دیرا دوارا یا رسول سدا وصدا جنہیں رسول جنہیں رسول دوارا جنہیں رسول اللہ جنہیں رسول لسول لباہ لسما لباہ میں دولت دیتے کسی سے نو ہے عبادت دیتے تے سنیا نو ہے تے سان نو ہے صرف تیرا سہارا یا اسی مالک و مولا کی بھارگاہ میں یہی عرض گزار ہوں اللہ جللہ وعلا آپ سب کو اتنا عطا کرے بیسے انہیں سب کو تفہ دے لیتے حضرت جی اللہ نے سب کو سان نو دے لیتا ہے تو دے پچھے سب کو جمع لگیا ہے پھر کمی کا دی رہ گی سان نو کوئی کمی نہیں رہ گی کوئی قصر نہیں رہ گی اس لیے ہم اس نبی کے بیلنے پہ خوش ہو کے خوشیدیاں گلنا کرنے ہیں خوشی والے پروگرام کرنے ہیں اللہ جللہ وعلا ساڑیاں آریاں جنگریشن نسلہ نونی ایسے طرح آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو شان کو بلادت کو منانے کی ملاد کو منانے کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّ عَلَيَّ عِلَّا الْبَلَغُ الْمُبِي